اسلام علیکم جی کیا آپ سب دوستوں کا امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو ہم لوگ جب بھی کسی بجلی والی دکان کے اوپر جاتے ہیں کوئی بھی بجلی کی تار خریدنے کے لیے تو اکثر ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اچھی سی تار دکھائیں جس کی کوالٹی اچھی ہو جو خالص کاپر کی ہو کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ کسی اصلی کوپر میں اور نکلی کوپر میں تار کی پہچان کیا ہے اس کو کیسے چیک کرنا ہے اس میں پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں کہ کوپر ہمیشہ کوپر ہی ہوتا ہے اس میں چائنا کوپر یا امریکی کوپر یا اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے کسی بھی دو نمبر چیز کا اصلی نام یا اچھا نام رکھ لینے سے وہ ایک نمبر نہیں بن جاتی بلکل ایسی جیسے آپ کسی کاغذ کے پھول کے اوپر جو ہے وہ گلاب کا رنگ چڑھا دیں تو وہ گلاب نظر تو آئے گا لیکن اس میں گلاب کی مہک نہیں آئے گی تو آج کی ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی تار کو بجلی کی تار کو چاہے وہ تین انتیس ہو اس طرح کی چوالیس چھتر کیبل ہو کسی بھی تار کو دکان کے اوپر کھڑے کھڑے دو منٹ میں کیسے چیک کر سکتے ہیں اور پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تار اصلی ہے یا نکلی کاؤپر کی ہے سلور کی ہے یا پھر الومینیم کی ہے دوستو کسی بھی تار کو چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ایک چیز لازمی ہونی چاہیے اور وہ ہے اس طرح کی ماچس یا پھر لائٹر اور طریقہ بتانے سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عام طور پر ہمارے ہاں لوکلی تین قسم کی میٹیریلز کو بجلی کی تاریں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن میں پہلے نمبر پہ ہے کاؤپر اور اس کے بعد سلور ہے اور اس کے بعد الومینیم اور ان کا اگر میں آپ کو ملٹنگ پوائنٹ بتاؤں یعنی کہ وہ پوائنٹ جس کے اوپر جا کے وہ میٹیریل پگل جاتا ہے تو کاؤپر کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہے دوستو وہ ہوتا ہے ایک ہزار پچاسی ڈگری سینٹی گریڈ یعنی کہ اگر تیمپریچر کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ تیمپریچر ایک ہزار پچاسی ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے تو اس کے بعد جو تامبہ ہے یا کاؤپر ہے یہ پگلنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح جو سلور کا ملٹنگ پوائنٹ ہے جو اس کا نکتہ پگلاؤ ہے وہ ہے تقریباً 961 ڈگری سینٹی گریڈ اور سب سے کم الومینیم کا ہے 660 ڈگری سینٹی گریڈ تو ہم دوستو یوں کریں گے کہ ہم آگ کی مدد سے اس لائٹر یا ماچس کی مدد سے ان کو جلانے کی کوشش کریں گے اور جلا کے دیکھیں گے کہ کون سا جلدی پگلتا ہے تو جو جلدی پگل گیا تو سمجھیں کہ وہ تار الومینیم یا سلور کی ہے اور جو نہ پگلا تو وہ سمجھیں کہ آپ کاؤپر کی تار ہے ویسا میں آپ کو بتاؤں دوستو جو سب سے اچھا دنیا میں کنڈکٹر ہے وہ ہے سونا یعنی کہ گولڈ لیکن چونکہ وہ کافی ایکسپینسیو ہے مہنگا ہے تو اس کو ہم بجلی کی تاریں بنانے کے لیے تو استعمال نہیں کر سکتے اور جو سلور ہوتا ہے سلور کی جو کنڈکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کاؤپر سے تھوڑی بہتر ہوتی ہے تقریباً 5% زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کو ہم جو ہے وہ صرف جو ہے یہ جیسے میرے پاس یہ سلور کی تار ہے خالص سلور کی جو ہے وہ وائر ہے اس کو ہم جو الیکٹرونکس ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کے اندر ہی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے میرے پاس یہ ایک تار ہے چوالیس چھتر اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ چوالیس کنڈکٹرز ہوتے ہیں اور اس کو ہم جلا کے اس کا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ ایک خالص کاؤپر کی تار ہے یا پھر سلور ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں تو اس کی کوالٹی دیکھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ سلور ہے اس کے لئے ہم نے کرنا دوستو یہ ہے کہ اس وائر کے بالکل نیچے رکھ کے اس طرح سے آگ جلانی ہے یا پھر لائٹر کو جلانا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو کنڈکٹرز ہیں یہ آہستہ آہستہ پگل کر نیچے کی جانب لٹکنا شروع ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ جیسے ہی میں نے اس کو آگ دی ہے جیسے ہی میں نے اس کو جلایا ہے تو اس کے بعد اس کے کنڈکٹر جو ہیں یہ بالکل ایسے پگل کر نیچے لٹک گئے ہیں اور بالکل کمزور ہو گئے ہیں اگر میں اس کی دوسری سیڈ پر چیک کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں اس کو جلا رہا ہوں تو یہ پگل کر بالکل جو ہے وہ داگے کی شکل اختیار کر گئی ہے شانی ہوتی ہے دوستو ایک دو نمبر ایک فیک جو ہے وہ کپر وائر کی جو کہ ایک بالکل گھٹیہ قسم کی سلور کی تار ہے جس کے اوپر کپر کا رنگ چڑھا کے اس کو کپر کہہ کر بیچا جاتا ہے اگر آپ اس کو نزدیک سے دیکھنے کی کوشش کریں قریب سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے اس کو ہم نے جلایا ہے وہاں سے جو نکلی کپر کا رنگ تھا وہ اتر گیا ہے جبکہ پیچھے جو ہے وہ رنگ برقرار ہے کپر گئی آپ کو ریڈ ایڈ نظر آ رہا ہے اور جہاں سے ہم نے جلایا تھا وہاں سے نیچے سے سفید جو ہے وہ سلور نکلنا شروع ہو گیا ہے بالکل ایسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک اور تار ہے اور اس کو بھی میں ایسے جو ہے وہ جلانے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے یہ آگ پکڑ رہی ہے اس کے کنڈکٹرز بھی پگل کر جو ہے وہ ایسے نیچے لٹکنا شروع ہو گئے ہیں تو اگر آپ کسی بھی تار کو جلائیں تو اس کے بعد اس کے کنڈکٹر ایسے داگے کی شکل میں بالکل کمزور ہو کے گرنا شروع ہو جائیں یا نیچے لٹکنا شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ تار ایک بالکلی ناکس کوالٹی کی ہے سلور کی تار ہے اب دوستو یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلور بہت ہی کوئی سمجھیں کہ دو نمبر قسم کا مٹیریل ہے سلور ایک بہت ہی اچھا مٹیریل ہے اور اس کی جو کنڈکٹیویٹی ہے وہ کانڈکٹیویٹی ہے وہ کانڈکٹرز سے پانچ پرسنٹ زیادہ ہوتی ہے آپ گوگل پہ چیک بھی کر سکتے ہیں لیکن جو سلور کی تار ہوتی ہے جو خالص سلور کی جیسے میں آپ کو بتاؤں تو یہ میرے پاس ایک بلکل ایک نمبر سلور کی وائر ہے ہم الیکٹرونک ڈیوائسز کے اندر استعمال کرتے ہیں جہاں پر بہت ہی شارڈ ڈسٹنس کے اندر ہمیں پریسائز کنڈکٹنس چاہیے ہو لیکن لانگ ڈسٹنس کے اوپر ہم کانڈکٹر کا ہی استعمال کرتے ہیں اب یہ جیسے دیکھیں کہ ایک اصلی سلور کی تار ہے اس کو اگر میں جو ہے وہ گرم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں فوراں نہیں پگلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلور کی اچھی کالٹی کی تار ہو تو وہ جو ہے وہ کافی بہتر رہتی ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ گٹیہ قسم کی سلور کو جو ہے وہ کافر کا رنگ چڑھا کر ان کو کافر بنا کے بیچتے ہیں اس کے بعد اب یہ میرے پاس ایک بالکل خالص کافر کی چوالیس شتر تار ہے تو چلی اب میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں کہ جب ہم اس کو لائٹر کی مدد سے جلائیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا جیسے ہم اس کو جو ہے وہ آگ جو ہے وہ لگائیں گے جیسے ہم لائٹر کی مدد سے اس کو جلائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کنڈکٹرز ہوئے ہیں وہ بالکل بھی پگل کر نیچے کی جانب نہیں لٹک رہے بلکہ صرف اس کا ہلکہ پھل کا رنگ تبدیل ہو سکتا ہے لیکن اس کی جو ہے وہ یہ میلٹ نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں کہ آپ جلنے کے بعد بھی اس کی جو حالت ہے وہ بالکل ویسی کی ویسی ہے ہلکہ پھل کا اس کے اوپر آگ کا اثر آپ کو نظر آ سکتا ہے لیکن اس کے جو سٹرینڈز ہیں جو ریشے ہیں وہ پگلیں گے نہیں پگل کر نیچے نہیں لٹکیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ داگی کی شکل اختیار نہیں کریں گے تو دوستو یہ فرق ہوتا ہے ایک خالص کپر کی تار میں اور ایک ایسی تار جس کا میٹیریل تو سلور یا لوہ ہو لیکن اس کے اوپر سنیرہ رنگ چڑھا کے اس کو جو ہے وہ چائنہ کپر کا نام دے دیا جائے بلکل ایسی دوستو میرے پاس یہ ایک ہارڈ جو ہے وائر ہے تین اونتیس کی کپر کی تین کا مطلب اس کے اندر تین کنڈکٹرز ہوتے ہیں اور پوائنٹ زیرو ٹو نائن این سکیر اس ایک ایریا ہوتا ہے اب چونکہ اس کے کنڈکٹر کافی موٹے ہیں تو یہ آگ جو ہے وہ جلانے سے یہ ان کو گرم کرنے سے یہ فوراں آگ کا اثر قبول تو نہیں کریں گے اب اس کے اندر دوستو ڈیفرنٹ کالٹیز بھی ہوتی ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں تو اکتار کو بناتے وقت خالص کپر استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے اندر کسی اور میٹیریل کی ڈوپنگ کر دی جائے یا پھر اس کو مکس کر دیا جائے تو اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بناوں گا جس میں ہمیں آپ کو اس طرح کی تین اونتیس یا سات اونتیس کی تاروں کو چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو فائنلی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی بجلی کی تار کو چیک کرنے کا طریقہ سمجھ آگے ہوگا کہ ہم کسی بھی ماچے سے لائٹر کے ذریعے کسی وائر کو جلا کے ملٹ کر کے اس کے بعد اس کی پیورٹی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ تار سلور کی ہے کوپر کی ہے یا پھر کس میٹیریل کی ہے تو اگر آپ کو یہ طریقہ سمجھ آیا ہے اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی الیکٹریکل سے ریلیٹڈ آپ کو آئندر بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہا کریں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹریک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور نئے انٹرسٹنگ آئیڈیا اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ